کسان بھائیو کپاس اس وقت انتہائی کرٹیکل سٹیج پر ہے اور اس وقت اگر غلابی سنڈی اور سفید مکھی اور دیگر حشرات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آپ کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے ان حشرات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے صاحب ڈاکٹر حارون غنی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کسانوں کو اس وقت کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کہ ان حشرات سے فصل کو بچا سکے اس میں یہ ہے کہ اب ہم کسانوں کو رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کو بقاعدہ پیس سکاوٹنگ کریں ہم ہفتے میں دو دفعہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو راست جوسنے والے یا دوسری سنڈیاں ہیں اس کے لیے پیس سکاوٹنگ کریں اور آئی پی ایم ٹکنیک پہ جائیں سفید مکھی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بقاعدہ پیس سکاوٹنگ کریں اس کے لیے ہمارا جو معاشی لیول ہے بچے یا بالے یا دونوں ملاکے پانچ فی پتہ ہیں اور یہ پتے کی نیچری سطح پر وہ رش جوستی ہیں سفید مکھی اور اس کے دارک کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا کسان اکثر جب پیس سکاوٹنگ کرتے ہیں تو وہ روپور اوپر سے کرتے ہیں جبکہ سفید مکھی نیچے بیٹھی ہوتی ہے پیس سکاوٹنگ کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے وہ بیس پتے لینے ہیں بیس پودوں سے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پودے میں آپ نے پودے کے تین حصے کر دینے ہیں اوپر والا درمیان والا اور نیچے والا پہلے پودے سے آپ نے اوپر والے سے لینا ہے ٹھیک ہے جی پتہ اپنا وہاں سے آرام سے وہ نیچے سے اس کی وائٹ فلائی کو کونٹ کر لینا ہے اس پر اگلے پتے پہ چلے جائیں درمیان والے حصے میں وہاں سے کونٹ کریں پھر نیچے والے میں پھر اگلے میں ٹھیک ہے یہ پانچ پودے ہم ایک کید میں چار مختلف جگہ سے لیتے ہیں اور پھر فی پتہ جو ہے سفید مکھی کو جو ہے اس کی معاشی حد دیکھتے ہیں کہ وہ معاشی حد کے مطابق ہے اگر پانچ بھی پتہ پہ موجود ہے با لگا بچے دونوں ملا کے یا کوئی ایک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ سپریک کرنی چاہیے ایک اکڑ میں کتنے یالو سٹرپ لگنے چاہیے یہ دس ٹرپ لگانے چاہیے ٹھیک ہے اسے یہ ہے کہ نہ صرف کنٹرول ہے بلکہ آپ کی مانیٹنگ بھی ہو جاتی ہے سر یہ فرمائے کہ غلابی سنڈی جو ہے وہ ٹینڈے کو بھی تباہ کرتی آگے ساری فصل تباہ ہوتی ہے اس کا کیا تدراغ کرنا چاہیے اس کی کیا معاشی حد کا لیول ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ روشنی کے پھندے ہیں اگر اس کے پروانے تین راتوں تک لگتار وہ چھے سے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کو سپریک کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو یہ موجودگی ہے کہ جناب اس میں جو ہے اس وقت پروانے موجود ہیں ظاہری بات وہ انڈے دیں گے اور اس فصل کو متاثر کریں گے اثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیڑا جو ہے اپنی سردیوں کی سرمائی نہیں ہے جس کو ہم ڈایا پاس کہتے ہیں یہ دو بیجوں کو کارٹن کے کپاس کے دو بیجوں کو جوڑ کے کرتا ہے اس میں یہ سردیاں گزارتی ہیں اور آنے والے سیزن میں نیکس سال جو ہے اس کو وہ بری طرح متاثر کرتی ہیں سسکری پروڈکشن کا سائیکل کہاں سے شروع ہوتا ہے جب یہ سلیپنگ موڈ میں ہوتا ہے یا کھیتوں میں وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سردیوں میں جو ہے اپنی سرمائی نہیں چلے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لاروال سنڈیوں کی حالت میں وہ اس میں ہوتا ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی لاروال کہتے ہیں یا سنڈی کہہ لیں تو وہیں پہ یہ اپنا سردیوں کا موسم گزارتا ہے ٹھیک ہے جب شدید سردی میں جب اس کا ٹیمپریچر کم ہونے زیادہ ہونے لگتا ہے فروری میں عام طور پہ یہ سیکنڈ ویگا فروری ہے تو یہ اپنی ڈایا پاس اپنی اس کو سرمائی حالت کو توڑ دیتا ہے پھر وہاں سے پروانے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ بہت علی کا کاشت لگی ہو فروری میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ اگر وہ پھول ہیں تو ان کو سب سے پہلے وہ متاثر کرتا ہے وہاں پہ اپنی جنریشن کو وہ نشنما پاتا ہے اور پھر آنے والی جو آپ کی ٹائم کی فصل ہے اس کو وہ شدر کے ساتھ پھر متاثر کر دیتا ہے جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اکسان بھائیوں بروقت متاثرات انڈے کو ختم کرنا ہی بچاؤ ہے